اسلام علیکم ویلکم ٹو میفواللوگ ایوب کے اپلوک سب ٹھیک ٹاگ ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو بھائی سین کچھ ایسا ہے کہ آج جو ہے وہ سنڈے کا دن ہے اور سنڈے جو ہے کبھی کبھی فنڈے بن جاتا ہے اور کبھی کبھی انتہا سے زیادہ بوریت والا ڈے بن جاتا ہے تو اس سنڈے کو اس وقت تقریباً ٹائم ہو رہا ہے سبا پانچ بجے کا تو میں نے سوچا کہ بھائی کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے تو پھر جو ہے چلتے ہیں کسی جگہ کچھ وزٹ کر کر آتے ہیں تو وزٹ کرنے کے لیے سب سے بیس جگہ جو تھی وہ ہوتی ہمارے لیے کہ بھائی آپ نے میمن گوڑ کا تو نام سنا ہوگا ملیر میں واقع ہے یہ اور بہت مشہور جگہ ہے جہاں پہ فارم آوسز وغیرہ بھی ہیں تو ہم نے سوچا کہ بھائی وہاں جایا جائے اور وہاں پہ جو نہیں نہیں سوسائٹیز وغیرہ جو بننی ہے نا ان کو دیکھا جائے تو چلتے ہیں ابھی وہاں پر اور چل کر دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کیا سین چل رہے تو ابھی آج ایسی ایک وزٹ پہ چلتے ہیں اور انشاءاللہ اگر موقع ملا تو پھر ہم جو ہے چلیں گے کسی دن پراپر اس کی ویڈیو بنانے کسی ریل اسٹیٹ والے سے بھی اس کے اوپر بات کریں گے سوسائٹی کے حوالے سے انویسمنٹ پرپرس کے حوالے سے تو ابھی آپ کو لے کر چلتا ہوں میں میمن گوڑ تو پھر چلیں چلتے ہیں تو بھائی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم میمن گوڑ میں انٹر ہو چکے ہیں اور یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی علیزے گارڈن اس کی مارکٹنگ وغیرہ بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی جو کہ کافی اچھی جو ہے آج کل چل رہی ہے اور بڑا مشہور پروجیکٹ ہے علیزے گارڈن ہو گیا ملی ٹاؤن ریزیڈنسی ہو گیا اس کے علاوہ سائمہ سائمہ ایوینیو ہے سائمہ ایوینیو ہے تو اس طرح کے پروجیکٹ جو ہیں وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں بھائی یہاں پر بھی کنسٹرکشن کا کام چل رہے ہیں یہ ایتھنگ علیزے گارڈن کی ہے اچھا یہ آپ سامنے دیکھ رہوں گے یہ ایک جیسی بلکل پر جو سوسائٹی آپ کو نظر آ رہی ہوگی بھائی سب ایک جیسے گھر بنے ہیں تقریبا یہ تو سو سو پروجیکٹیں فلک ناس کا پروجیکٹیں بھائی ہے یہ تقریبا ابھی کوئی ٹائم ہو رہے ہیں ساڑھے پانچ بجے کا اور مغرب بھی ہونے والی ہے پندرہ بیس منٹ بعد مغرب جو ہے وہ ہو جائے گی اور یہاں پر آیا ہوں ابھی جلدی بول کل صبح پنوے لکلنا ہے کافی ٹائم بیسے دیکھا جائے تو تقریبا کافی مہینے ہو گا ہے آئے بے تو یہاں پر آیا ہوں تو یہاں پر بہت اچھا لگا ماشاءاللہ سے جگہ وغیرہ بہت زبر دستے لیکن ابھی عبادی کی اگر ہم بات کرے نا تو ابھی اس طرح کی عبادی یہاں پر نہیں ہوئی ہے جو ایک نارمل سوسائٹیز جیسے ڈیولپ ہوتی ہیں وہاں پر لوگ رہائش اختیار وغیرہ کر لیتے ہیں لیکن ابھی یہاں پر اس طرح کا کوئی ایسا سین نہیں ہے لیکن لوگ رہ رہے ہیں پھر بھی باقی جو ہے بہت سارے پروچیکٹ جو ہے یہاں پر کام کر رہے ہیں بہت سارے بڑے بڑے بلڈرز بھی جو ہے وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں سوسائٹیز کو لے کر لوگ وزٹ بھی کرتے ہیں سنڈے سنڈے وزٹ بھی ہوتا ہے لوگ کا نارمل ڈیز میں بھی وزٹ ہوتا ہے لیکن سنڈے کو جو ہے جن کو جو پروپٹی ڈیلرز ہیں بسکلی اور جو انویسمنٹ کرتے ہیں بھائی تو وہ جو ہیں سنڈے کے دن وزٹ بغیرہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں بھائی ساری چیزیں یہاں پر کون کون سے پروچیکٹ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں کیا کیا ہے تو اچھا ہے یار ایک مطلب روڈے وغیرہ دیکھی میں نے یہاں پہ تو وہ کافی اچھی وغیرہ ساپ جتری روڈے اچھا ہے یار زبردست ہوئے میں من گوٹ جو ہے نا ان فیوچر ایک اچھا جو ہے نا عبادی کے لحاظ سے ایک ویل ڈیولپٹ جو ہے نا سمجھے زبردست ہو جائے گا بڑا اچھا تو بھائی ابھی جو ہے ہم نے جو ہے میرے ایک دوست اکثر آپ نے اس کو ویلوگ میں بھی دیکھا ہوگا تو اس کو تھوڑی بہت نالش دی کہ بھائی تو اس نے بولا کہ بھائی سائیما چلتے ہیں سائیما جو ہے وہ ایک اچھا پروچیکٹ ہے وہ آگئی میں سائیما ایک بڑا نام ہے تو ابھی ہم آ چکے ہیں سائیما گرین ویلی میں تو ابھی یہاں چلتے ہیں اور یہاں چل کے دیکھتے ہیں بھائی اندر سوسائیٹی بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اگر کوئی ریل اسٹیٹ والا یہاں پر ہوا فیوچر کیا ہے سوسائیٹی میں انویسمنٹ کے پرپس سے اگر دیکھا جائے تو ابھی کیا حساب کتاب چل رہا ہے کوسٹ وغیرہ کیا ہے لینڈ کی اور یہاں پر پسے دیکھ رہا ہوں کہ اچھے خاصے جو ہیں وہ گھر کنسٹرکٹ بھی ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی ہم سائیما میں جو انٹر ہو چکے ہیں لیکن ابھی اچھی خاصی جگہ جو ہے نا کوئی بھی پروچیکٹ ہو پہلی بات ہے ابھی اس پر ورکنگ تو چلی رہی ہے مسلسل اچھے یہاں پر انہوں نے پلوٹنگ وغیرہ کی حساب شگر دیکھیں تو یہ انہوں نے جو انا پتھر وغیرہ لگائے ہوئے ہیں تو اس پر انہوں نے جیسے پلوٹنگ کی جو کٹنگ وغیرہ ہوتی ایک سو بیس گس اسی گس تو یہ ساری چیزیں جو انہوں نے کری ہوئی ہیں پروپر لیکن یار اچھا ہے مجھے دیکھ کے پرسنلی بہت پسند آیا اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی میمن گوٹ میں انویسمنٹ کری ہی ہے کسی بھی پروڈیکٹ میں تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اور سوسائٹیز بھی بتائیے گا کون سی اچھی انویسمنٹ پرپس کے لیار سے تو ویڈیو کو شیئر بھی کریے گا آگے لائک سبسکرائب بھی کیجئے گا تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ ویڈیو جائے اور لوگ دیکھیں اور اگر کوئی وزٹ کرنا چاہتے تو یہاں پر وزٹ کریں آ کر دیکھیں بٹ میرا تو میں تو آیا ہوں یہ سوسائٹی کے حوالے سے تو میں پہلی بار آیا ہوں دیکھنے ایسی آگیا چلو ویڈاگ بھی بن جائے گا ایک اور لوگوں پر انفرمیشن بھی دے دی جائے گی بٹ ابھی مجھے کوئی اتنی خاص اس حوالے سے نالج نہیں ہے میں تو ایک جسٹ وزٹ کے لیے آیا کہ یہاں جو سوسائٹیز بن رہی ہیں ابھی تو جہاں پہ کنسٹرکشن وغیرہ بھی چل لیے تو ہم بھی چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کیا حساب کے داب ہے تو وہی ہم آگئے بھائی دیکھنے کے لیے تو یہ دیکھنے ہیں آپ میرے پیچھے اچھے خاص سے جو ہے نا گھر جو ہے نا بھی بن چکے ہیں تو بھائی ابھی آپ لوگوں نے یہ جگہ دیکھی اور ابھی ہم جاتے ہیں اور اندر کی طرف اور اندر چل کر دیکھتے ہیں بھائی اور سوسائٹی کو دیکھتے ہیں بھائی کہ کیا سین ہے یہاں پر یہ دیکھیں بھائی روڈ وغیرہ آپ لوگ ساری چیزیں یہ دیکھیں بھائی یہ گھر بنا ہوا یہاں رہے کونسی مسجد ہے مسجد بھی بن گئی ہے بھائی اچھا بھائی آپ لوگ کو یہ سامنے نظر آ رہا ہوگا پلے گراؤنڈ لکھا گیا تو یہ پلے گراؤنڈ بنائیں گے سامنے سورج کا نظار زبردست لگ رہا ہے سنسائٹ جو ہو رہا ہے یہ دیکھیں بھائی یہ ساری جگہ ہے روڈے وغیرہ کافی چوڑی ہیں تو ساپ سپری سوسائیٹی ہو رہی ہے تمت وغیرہ جو ہے انسٹال ہوتی تھی یہاں پر لگ گئی ہے بجلی وغیرہ تو تقریباً ساری چیزیں پتہ نہیں یہاں پر تار وغیرہ تو لگ گیا ہے ساری چیزیں لوگوں نے سولر بھی لگایا بھائی بھائی یہ آپ لوگ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے ٹرک یہ لوگ پاگلے بھائی ان لوگوں کو نفسیاتیوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا گاڑی جیسے جلانی ہے یہ گار آگئی بیچ میں بھی ہمارے پیچھے چلنا تھا بہت اب آرہا بھائی بھائی اور روڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈے بھائی ملہ اتنا زیادہ جوڑا بھی نہیں ہے ونوے روڈے گاڑیاں آ بھی رہی ہیں یہاں پہ اور جاں بھی بہت سا رہے ہیں لوگ پکنک بغیرہ آتے ہیں نائٹ بغیرہ ہوتا ہے تو اس میں لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں فرموس بغیرہ سائما گرین ویلی کے نام سا یہ یہاں بھائی تو بھائی آج ہم نے سوسائیٹی وزیٹ کری ایسی دیکھا ہم نے ایک نورمل سا وزیٹ تھا ہمارا آج سوچا اور کوشش رہی کہ آپ کے ساتھ میں انفرمیشن شیئر کروں اور ایک ویلوگ بناؤ جس میں آپ کو تمام اپڈیٹ دوں سوسائیٹی کے حوالے سے اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویلوگ بڑا پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھول اگلے ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ویڈیو کے ساتھ تک اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ